جزاک اللہ و خیرہ شیخ اسی طرح ایک اور سوال ہے کیا مشرق اور کافر کے پیچھے نماز ہو سکتی؟ مشرق اور کافر کے پیچھے نماز کا مسئلہ محسوس حاضرین مسئلہ یہاں پہ توڑا سا ٹھیڑا ہے جس شخص کے تعلق سے آپ کو یقینی طور پر پتا ہو جس ذات کے تعلق سے کہ فلان شخص جسے اس کا نام عبداللہ ہے عبداللہ کے تعلق سے جو امام ہے کسی مسجد کا آپ کو پتا ہو کہ وہ کھلا شرکیہ کام کرنے والا ہے قبروں پر سزدہ کرنے والا ہے یا پھر اسی طریقے سے جو کھلی شرکیہ حرکتیں ہیں وہ اس سے صادر ہوتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ شرک کرنے والا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑیں گے آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑیں گے کیونکہ جس کے تعلق سے یقینی طور پتا چل جائے کہ شرکیہ کام ہو کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑیں گے لیکن اس قسم کی باتوں کو لے کر کے عام کر دینا کہ ہر ہنفی شرک کرتا ہے ہنفیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی یہ چیزیں درست نہیں ہیں یہ چیزیں درست نہیں ہیں بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاہ میں یہ لکھا ہے کہ وہ امام جن کے عقائد کو آپ جانتے نہیں ہیں تو ان کے تعلق سے آپ پر واجب نہیں ہے کہ جا کر پہلے ان کے حالات کو جانے ان کے عقیدے کو جانے پھر ان کے پیچھے نماز پڑیں یہ واجب نہیں ہے آپ کا آپ نے مسجد دیکھی مسجد نے کوئی قبر نہیں ہے آپ جائیں امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں انشاءاللہ کوئی حرش کی بات یہ نماز آپ کی ہو جائے گی نماز آپ کی ہو جائے گی جا کر کہ امام کی عقیدے کو جانستے پھریں امام کی عقیدے کو ٹٹو لیں اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھیں یہ طریقہ عام طور پر اہل السنہ والجمعہ کا طریقہ نہیں ہے علماء اکرام نے اسے روکا ہے لیکن جس ذات کے تعلق سے انڈیویجول کے تعلق سے آپ کو پتا چل جائے کہ فلان شخص کھلا شرک کرنے والا ہے آپ کو یقین ہے اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے اس کے علاوہ جو بھی مسلمان ہے جس کا قبلہ جس کا جو اللہ کا ماننے والا اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کا ماننے والا ہو اس کے پیچھے نماز ہوگی من صلی اللہ صلی اللہ وستقبل قبلتنا وَأَقَلَ ذَبِحَتَنَا جو ہمارے قبلے کو قبلہ بنائے ہم جیسی نماز پڑھیں ہم جیسے قربانیاں پیش کریں وہ مسلمان ہے وہ مسلمان ہے تو اس طریقے سے مشرک اور کافر کے پیچھے نماز نہیں ہوگی لیکن صرف شرک کا الزام لگا کر کے یا پھر گمان پیدا کر کے نمازوں کے نہ ہونے کا حکم لگانا یہ غلط بات ہے اللہ علیہ وسلم